کوویڈ نائنٹین سے جڑی یہ درد بھری تصویر دو مزدور دوستوں امرت اور یاکوب کی ہے حالانکہ بدقسمتی سے ایک دوست امرت اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اسے بچانے کی کوشش کرنے والا دوسرا دوست یاکوب غم کا دریہ دل میں سمیٹے اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہا ہے لوگ ڈان میں روزی روٹی کا ذریعہ چھن جانے سے تمام ساتھیوں کے ساتھ امرت اور یاکوب محمد بھی آبائی وطن بستی کے لیے نکلے تھے گجراس سے ہجرت کرنے کو مجبور کئی دوست مل کر ایک ٹرک کے ذریعے گھر جانا تیہ کر دیا سفر کے ساتھ ہی گروپ میں شامل امرت کی طبیت خراب ہونے لگی کرونا کی علامت دیکھ امرت کے تمام ساتھی اسے گاڑی سے اتارنے کی ضد کرنے لگے انہی لوگوں میں شامل یاکوب اسے سہرہ دے کر گھر پہنچنے کی امیدیں جگاتا رہا اور جب سانسیں اکھڑنے لگیں تو مدد پردیش کے شیوپوری میں سب نے مل کر دونوں کو گاڑی سے اتار دیا یاکوب اپنی باہوں میں بیمار دوست امرت کو لے کر مدد کی گوہا لگاتا رہا لیکن کسی کو ترس نہیں آیا آخر میں یاکوب نے کسی طرح اسے اسپتال پہنچایا جہاں امرت نے دوست کی باہوں میں دم توڑ دیا ایک پیسن تھا جس کا امرت کمان نام جو بفتی اتار دیش کا نباسی تھا راست مہارات سے آتے سامنے گزار سے آتے سامنے جب آجاں سے آرہا تھا وہ اور کولا دوسری کے خراب ہوگی دنوں سے تو اس کو یہاں پر پر دیا گیا تھا وہ بیوزی ہلک میں آیا تھا ساتھ مدد چھالا راست کی بمار بھی تھا تو اس کا اکچا سرگا لیا گیا اس میں سمبانہ یہ تھی کہ راست میں ٹیول کا اس کو ہیٹ ایسٹروی زدو کہتے ہیں وہ لگی ہوگی لگ ڈاؤن کے دوران کئی ریاستوں میں اس طرح کی تصویریں دیکھنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں مزدور کوئی راستہ نہیں ہونے کی وجہ سے گاڑیوں میں ہی ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر تیہ کر رہے ہیں امرت کی موت کے بعد شپوری کے ڈاکٹرس نے یاقوب محمد کو اسپتال میں داخل کر لیا ہے کرونا جیسے خطرناک بیماری میں بھی ہندو مسلم تلاش کر رہے لوگوں کے لیے شپوری کی یہ تصویر ایک سبق ہے تمام ساتھیوں کی بے وفائی کی چرچہ کے بیچ دو غریب مزدوروں کی دوستی کی داستان اب سب کی زبان پر ہے